جو خوشخبریاں آج آئیں تحریک انصاف کے لیے ایک تو لہور ہائی کورٹ نے عثمان ڈار کا نام پروویجنل نیشنل آئیڈنفکیشن لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے اور ان کو مشروط طور پر عثمان ڈار کو مشروط طور پر عمرے پہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے اس کے ساتھ سال لہور کی انصداد دیشنگردی کے عدالت نے تھانا شادمان حملہ کیس میں آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کی درخواست سے زمانت پر سمات کی اس دوران دوران سمات پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی خواتین نو مئی واقعات میں ریاست مخالف سازش کا حصہ ہیں اسدا ہے کہ عدالت خواتین ملزموں کی زمانت خارج کرنے کا حکم دے عدالت نے اس کیس میں تھانا شادمان حملہ کیس میں سنم جاوید اور علیہ حمزہ کی درخواست سے زمانت پر فیصلہ محفوظ کیا بعد میں جو ہے جب فیصلہ سنایا گیا ان کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی سنم جاوید کے والد صاحب جاوید اقبال صاحب سے ہم نے رابطہ کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ جی کیا اب ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں اب یہ ایکچولی باہر آ سکتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ سنم کے خلاف جو ہے کوئی بھی ریجسٹرڈ اور کوئی کیس نہیں ہے زمینی رپورٹ پر گرفتاری ڈال دیتے ہیں اس کو گرفتار ہوئے دس ماہ اور اٹھارہ دن اب ہو چکے ہیں پتہ نہیں ان کو رہا اب کیا بھی جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا